آج تک عام بندے کو مسلمان کو تاغورت کا لفظ ہی نہیں سمجھا اکسان کے قانون کے اندر ایسی کئی چیزیں اللہ ہوئے ہیں اسلام میں شدت سے شدت سے منع ہے ایک عام فرد کو سنس آف سیلف آئی نہیں سکتا کہ میں ادھر کامیاب ہونا ہے میں نے کتاب میں نے قرآن اپنے سینے سے لگائی ہوئے کامیابی کا جو ہے نا راستہ کچھ اور ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی کا فیصلہ کروں گا تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے اتنا پریشر ہوتا ہے اس بندے کے دماغ پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سا راستہ چوج کروں اس لئے اسلام کی جو ہے نا بنا اللہ تعالیٰ نے آخرت پر رکھی دنیا پر رکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تو پدھا تھا کہ کیا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دنیا کو دیویلیو کر دی یہ واحد کتاب ہے دنیا کو ٹوٹل دیویلیو کر دی اس لئے نہیں کہ دنیا میں کچھ کرنا نہیں کر لیا تو کیا بات ہے ٹھیک ہے کبھی مومن ہو جائیں گے زیادہ جلدی کام پاول لے لیں گے مگر اگر دنیا نہ ملی تو آپ کی ویلیو سسٹم نہیں ہلے گا دنیا میں طاقت بھی حلال کی اللہ نے اور ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں بلکل مفلسی بھی حلال کر دی کہ اس کی بنا پر تیری ویلیو سسٹم نہیں ہل سکتی یہ نہ سوچیں کہ تو کنفیوز میں نے دنیا کے چکے میں گھمایا تاکہ تو نان نفکہ روزی روٹی کرے وہ تو دکھرے گا مگر یہ نہ سوچیں کہ نہ ہوئی تو تیرا ultimate objective جو نہ ہوئے لئے کہ اس کا الٹ اللہ نے بتا دیا اس کتاب میں ایسا فضل صف ہے کہ پانچ سو سال ویٹ کرے گا کیونکہ غریبوں کی لائن اللہ نے پہلے تھرو کرنی جنت جنت کی اکثریت غربہ کے اوپر اللہ تعالی نے کلیلی بتا دیا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ تمہیں میں نے جس ٹیسٹ میں ڈالیا ہے اس ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی ایٹریبوٹس ہیں وہ ایٹریبوٹس ایس ایس تم نے جنت کو پر اپلائی کرنے بلکل بھی نہیں میجر ایٹریبوٹس اپلائی نہیں کرنا دنیا میں کتنے پیسے کمائے ایک جگہ بھی سوال نہیں ایسا ویلیو سسٹم اتنا کلیر ہونا چاہیے مسلمان بچے کا ویلیو سسٹم کہ اگر مجھے کہیں پہ دو راستوں میں سے ایک راستہ چونس کرنا ہے تو میں اپنے سیلف کو اپنی سنس اف سیلف کو ایڈنٹیفائی مطلب مینٹین کیسے کروں گا ایسا مسلمان نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیا تو مجھے اب آجل کے دور میں ہر موڑ کے اوپر دو راستیں ملیں گے ملیں کیونکہ سترہ سو راسی سے کیپٹلزم کو پوری طریقے سے وائرل کیا جو نہ کرتے ویکٹوریم تو ہرون سمگلر تھی ویکٹوریا وہ تو دنیا پوری میں کاشکاری کرواتی تھی ہر جگہ سے سونا چوڑی کرتے تھے لوگ دنیا پر کہاں سے آپ نے ان کو حکومت کے اتنا شوق نہیں تھا اتنا شوق ہوتا تو ابھی تک حکومران ہوتے ہیں ان کو وہ ریسورس اکٹھی کیونکہ اس فلسفی کے تابع ہو چکے ہوئے تھے اس سے پہلے تھے ایکچلی ویکٹوریا تو اس کی مطلب اسی مومنٹم کو خری کرتی بھی آگئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے ریسورس اکٹھی کر لی وہ ہے اصلی بچھا بس اس نے اچیو کر لیا اور اس کے لیے پھر ویلیو سسٹم کیا تھا پیسے کے پیچھے تو کوئی ویلیو لگ نہیں سکتی اللہ ویلیو بہت دیتا پیسے کو پیسے کٹھے کرنے کے پیچھے تو کوئی ویلیو سسٹم نہیں پیسے تو جس مرضی طریقے سے بھی کٹھا کر لیں پیسے تو پیسہ ہے جب پتا ہے کہ ultimate goal ہی پیسہ ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ویلیو نہیں ہے کسی کو کنفیوز ہی کرنا ہو تو آپ اس کو پیسہ اور ویلیو کٹھے کر دیں بلینیر بھی بننا ہے مگر نیک بھی رہنا ہے یہ کنفیوزن کی سٹیٹمنٹس نے سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوزن کی سائکولوجی کو توڑ دیا اور کہا کہ پیسہ تمہاری مسئلہ نہیں ہے آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو کوئی ٹینشن لینا ہے یہ تھا وہ آیت کا مطلب کہ رسک کا ذمہ دار ہم ہے تم نہیں تاکہ سائکولوجی میں یہ نہ ہوگی ویلیو ہیل جائے تمہارے جس طرح ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رسک کا ذمہ دار ہم ہے تو ہماری سائکولوجی تو کبھی انٹیکٹ رہ ہی نہیں سکتی ہمارا ویلیو سسٹم بھی ہلے گا ہماری سینس اف سیل فیل جائیں گے اس طریقے سے مرضی مولوی صاحب یہ جملہ بول کر دیں گے جس کا عظمات تو اس وردان لیا وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اور آل پیکچر کے اندر آپ کی سینس اف سیل ف اٹیچ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کونسٹس کے ساتھ کہ سب کچھ آخرت کی بنا پر رکھنا آخرت میں جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ اصلی خساریں ہیں آخرت میں جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ ہے اصلی فائنم وہ پیسے تو کوئی ہو رہا ہے مگر بات تو وہی ہے وہاں پہ جس کو مل گیا تو مل گیا وہاں پہ جس سے چھن گیا تو چھن گیا یہاں پہ جس سے چھن گیا فکر کی بات نہیں ہے دیس کا ذمہ اللہ نے کہا میرا ہے تیرا نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے کیپیٹلزم کو توڑ کے گزرتا ہے چیپ تاوہ نکل داتا ہے اسلام کے فلسل کو اب وہ اسلام کے فلسل کو کیوں میں بابا پروپاگیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگ پہ چلے کے ایک مسلم آئیڈنٹی اپنا ویلیو سسٹم اپنی سینس آف سیلف اپنی ایڈنٹی ان ابجیکٹیو سے ریورس انجنگیا کے ڈراغ کرتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اما کو نہ اببا کو اس طریقے سے وہ نقشہ بنا کے دکھانا آتا ہے تو وہ خود بھی انفلونس ہوتے ہیں باتیں دینگی کر کے ٹیکنیک پیسے بنانے کی سکھاتے ہیں تو بچہ نیچلی کنگیز ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چنوں تو کون سے چنوں کامنزنس کی بات ہے وہی چنے گا جو ریلہ کر رہا ہوگا اتنا پریشر ہوتا ہے ریلے کا اتنا زیادہ آپ کچھ سوچیں کہ ہم نے آج تک یہتنے بھی کام کیوں انسانوں نے نائنٹی نائن پرسنٹ والے کام کی ہیں جو پہلے سے چلتے رہا رہے تھے آج تک تو آج ہیں ہم ایک اکنومیکل سٹیسٹیکل انیلسس بڑا ریشنل لیبل پر کیا گیا تھا کہ جتنی نون آٹھ نسہ ہزار سال کی حسٹی اس در سے لے کے آج تک اور آج تک بھی سات عرب لوگ ہیں اور آج بھی سات عرب لوگ ہیں چودہ عرب کی ٹوٹل آبادی نکالی سٹیسٹیشن چودہ عرب لوگ زیرتر وہی کرتے آئے ہیں جو اس دور کے زیرتر لوگ کرتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اس سائکالوجی کو ڈرائیو کر رہا ہوگا اس کے فلسفے کے اوپر حموم اس کا مطلب لیٹرلی یہ ہے کہ اسی کو رب مان رہے ہوں گے اسی کے بنائے ہوئے کانوں کوانین فالو کر رہے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار تاغوت بلی جا رہے ہیں تاغوت 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 ہے تاغوت اپنے آپ کو فیلئے سمجھ کے اپنے آپ کو ڈیپریشن ملے جاؤ گے یا اپنے آپ کا موٹیویٹ کرو گے اگر وہ اللہ کے فلسفے لاؤ گے نور کی طرف جائے گا اللہ علی والدینہ یخلی جہمینہ ظلمات ہی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا اور یہ لوگ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے فلسفے کو نہیں مانتے وہ نور سے ظلمت کی طرف لے کے جاتے وہ کس چیز کی ظلمت کس چیز کا نور وہ آخرتی کی نور ہے یاد رکھئے گا وہ دنیا میں نہیں ظلمت نظر آئی ہے دنیا میں ظلمت نظر آنے کے لیے بڑا گہرا نبتالہ چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اوبرال چل کے رہا ہے اوبرال بینیفیکٹرز کون ہیں اور اپریسٹ کون ہیں کہاں پر کس کا نقصان ہوگا ابھی تو ورنہ آپ اوپر اوپر سے رکھیں کہ تو مسلمان سے زیادہ کوئی وہ ہی نہیں ہے نقصان میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں